بڑی انٹریسٹنگ سانیال صاحب لیکن آپ سے پہلے جان لوں آپ کی جماعت کی سوچ کیا ہے فیصلہ تو الٹی میٹلی پرائیم نیسٹر آپ کی جماعت سے ہے آپ کو کرنا ہے جی اس میں واضح طور پر ہم نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ سارے معاملے کا الیکشن ہی حل ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہم پچھلے دو سال سے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں اور ابھی بھی الیکشنز کب ابھی ابھی بھی یہی موقف ہے اور الیکشن سے سب سے زیادہ تو چاہت پاکستان مسلم لیگ نون کو ہے کہ الیکشن ہو ماشاءاللہ تماشا لگایا ہے پاکستان کی معیشت کا پی ٹی آئی والوں نے وہی تو سارا کچھ عوام جو ابل رہی ہے یہ بات سننے کے لیے کہ کیسے ٹھیک ہوگا کیسے آگئے امیدیں تو سارا نونلی کے ساتھ ببستہ ہیں انہوں نے تو جو تباہی کرنی تھی وہ تو کر دکھائے آپ چاہیں گے کہ ابھی اس امیلیاں توڑی جائیں اور نگران اقومد بنائی جائیں اور الیکشنز میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی جلدی ہو سکے پی ڈی ایم کا پلیٹ فرم ہے جس نے فیصلہ کرنا ہے میرا تو نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی جلدی ہو سکے الیکشنوں میں جانا چاہیے نواز شریف کی کیا سوچ ہے میرے خیال میں ہماری جماعت کا میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دی ہے پہلے دن سے یہ سٹیٹیڈ پوزیشن ہے بار بار سٹیٹمنٹس آئی ہیں کوئی نئی بات ہے نہیں نواز شریف کی جو سوچ ہے وہ پارٹی کے اوپر حاوی ہوگی کیا وہ فوری انتخابات چاہتے ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ چھ ماہ بھی حکومت کری جائے اور کئی اکتوبر نومبر میں جا کے لیکن پاکستان مسلم لیگ نون ان جو ہے وہ ان جو ہے وہ نواز ہے تو وہ ہمیشہ ہی حاوی ہوں گے پارٹی کے فاصلے کے اوپر اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ درست فرما رہے ہیں وہ رہبر ہیں ہر طریقے سے وہ ہم پارٹی میں فیصل کریں فوری چاہتے ہیں نگران سیٹ اپ میں نے آپ کو بار بار یہ بات کہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اب اس کو لف فوری کر لیں اس کو لف لفز کچھ اکتماعات کے بعد کر لیں یہ بڑی قبر ہے جو چلائیں دانیال صاحب کی بڑی قبر چاہتے ہیں ہم تو پہلے دن سے کہتے رہے ہیں شاید خاکان آن ریکارڈ ہے آپ کے تمام لیڈرشیف خواج آصف صاحب آن ریکارڈ ہے سب آن ریکارڈ پارلمنٹ کی سپیچز ہیں جس میں ہم نے کہا ہے کہ شباز صاحب خود نے آپ کی جماعت سے سب سے زیادہ کلارٹی اس مسئلے کے اوپر شاید خاکان آباسی میں تھی شاید خاکان آباسی کی سوچ یہ تھی کہ یا تو امیجیٹلی ریفارم کر لیں تو پھر سال سوا سال حکومت کریں پھر آپ الیکشن میں نہیں جا سکتے تو یا فوراں آپ الیکشنز کا اعلان کریں اور الیکشنز میں چلے جائیں تاکہ یہ ایڈجسمنٹ ہو جائے ہم ایڈجسمنٹ کو پوسپون نہیں کر سکتے جس میں بہت وزن ہے اس بات میں اس کی لاجک میں وزن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ گندگی کا ٹوکرا جو پی ٹی آئی نے اکٹھا کیا ہے پاکستان کی اوپر جو پھینکا ہے یہ اس کی ذمہ داری پی ٹی آئی لے نا جی وہ کیوں نہیں لے رہے اس چیز کی ذمہ داری وہ آ کے بتائیں عوام کو کہ کیا ستیاناز کی ہے آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ادارہ انہوں نے چھوڑا ہے کوئی معشد کی حصہ انہوں نے چھوڑا ہے جو کہ بچا ہوئے ایسی تباہی میں چاہیے آپ نے اپنے ابتدائی کلامات میں یہ بتایا کہ انہوں نے دس مہینے عللے تللے کرتے لگا دیئے اور آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے آپ کو اندازہ ہے کہ اس کی کیا کاؤس تھی اسی کاؤس آج تک دے رہے ہیں نہیں وہ آپ کو اندازہ نہیں ہے نا میں آپ کے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کو جلدی اب واپس ہے مجھے دو منٹ دے لوگ سمجتو ہے